اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں آج نظر انداز کرنے والے کل کو طلبگار ضرور بنیں گے جو اپنا کل نہیں بھولا سکتے وہ کبھی اپنا کل نہیں بنا سکتے تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے یہ انسان کے میاری اور ہاندانی ہونے کی دلیل اور قسوٹی ہے صلا کے وقت پرانی باتیں نہ دھوڑاؤ ورنہ صلا نہیں جنگ ہوگی خود کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو ہر چیز کا لطف اٹھاؤ کسی چیز کا عادی نہ برناؤ ورنہ عادتیں اکثر زلیل کرتی ہیں زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں دوستی کشتی میں پہلا سراخ شک کا ہوتا ہے دل کو بڑا رکھو دماغ کو تھنڈا رکھو آواز کو میٹھا رکھو پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا اگر آپ زندہ انسان ہیں تو گلت باتوں کی محالفت کرنا سیکھیں لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں تیراک نہیں اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ جان لو کہ تمہارے اداس اور پریشان ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا انداز گفتگو سے کچھ لوگ دلوں میں اتر جاتے ہیں کچھ لوگ دلوں سے اتر جاتے ہیں زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین کے ہیں مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استقفار کی قوت موجود ہے کچھ باتیں نظر انداز کرنے کی ہوتی ہیں اگر آپ ہر بات پر سٹینڈ لیں گے تو پھر آپ انقریب ایک ناپسندیدہ شخصیت بن جائیں گے ہر شخص کی ہر بات اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کا جواب دیا جائے لہٰذا اس نفاق بھرے معاشرے میں بہت سی ناغوار چیزوں کو نظر انداز کرنے کی مشک جاری رکھیں اپنی ذات کے رنگوں کو کبھی بھی اکھڑنے مت دیں لوگ چونہ لگانے میں دیر نہیں کریں گے کیونکہ یہ بھی کچھ لوگوں کا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ اتنی ساری دیواریں چھوڑ کر صرف آپ کو ہی چونہ لگاتے ہیں بعض دفعہ ہم دور جانا نہیں چاہتے لیکن لوگوں کے روئیے اور طلح لہجے ہمیں ان سے دور رہنے پر مجبور کرتے ہیں پھر ہاموشی ہی بہتر حل ہے پس جہاں صبر آ گیا وہی سے طالب و مطلوب بدل جاتے ہیں کبھی کبھی ہم کسی کے سامنے اپنا آپ کھول کا رکھنے ہی والے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ہمیں ان کی کوئی بات پتہ لگ جاتی ہے کہ ہم لاکھ لاکھ بار شکر کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اپنا مو بند رکھا اس وقت اگر اپنا حیر ہوا سمجھ لیتے اب ہمارے رازوں کا لنڈا بزار لگا ہوتا خوبی اور حامی دونوں ہوتی ہیں ہر انسان میں بس فرق صرف اتنا سا ہے جو تراشتہ ہے اسے ہو بھی نظر آتی ہے اور جو تلاشتہ ہے اسے حامی نظر آتی ہے جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھئے کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجئے وقت یقیناً بہتر جواب دے گا وقت یعنیناً بہت اچھے تماشے مارتا ہے انسان کی سوچ اور نصیحت وقت وقت پر بدلتی رہتی ہے چائے میں مکھی گر جائے تو چائے پھینک دیتے ہیں اگر دیسی گھی میں مکھی گر جائے تو مکھی پھینک دیتے ہیں دینی ہو یا دنیاوی انسان اس بات کو جلد قبول کرتا ہے جس میں خود کا مفاد ہو جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے لوگوں کے احلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور عامال میں ان سے علیدہ رہو برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اس میں ہی فلاح ہے جو حق سے مو موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہے کچھ شام میں ایسی ڈھلتی ہیں کہ سورج کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی ڈوب جاتا ہے ڈوبا سورج اگلی صبح تو پھر نکل آتا ہے مگر جو دل ایک بار گروب ہو جائیں تو پھر کبھی تلو نہیں ہوتے لفظ احساسات جذبات سوچ یہ خوبصورت مگر کتابی باتیں ہیں باہر کی دنیا انسان کو اس کی ظاہری شخصیت سے ناپتی ہے حضرت علی نے فرمایا اس شخص میں ہرگز دلجسپی نہ لو جو تم سے دوری احتیار کرتا ہو اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بہود بن جاتی ہے سنا ہے جو لوگ بہت سنتے ہیں اندر سے بہت تنہا ہوتے ہیں کسی کا ظلم اور زیادتی برداشت کر کے چپ رہنا سبر ہوتا ہے لیکن اپنی بے عزتی کروا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ زندگی کا علمیا یہ نہیں کہ یہ بہت جلد ہتم ہو جاتی ہے علمیا یہ ہے کہ ہم بہت دیر بعد اسے جینا شروع کرتے ہیں زندگی میں ہر چیز کی قیمت مقدر ہوتی ہے جو کبھی نہ کبھی ہمیں چکانی پڑتی ہے انسان کی سوچ اور نصیحت وقت وقت پر بدلتی رہتی ہے چائے میں مکھی گر جائے تو چائے پھینک دیتے ہیں اگر دیسی گھی میں مکھی گر جائے تو مکھی پھینک دیتے ہیں دینی ہو یا دنیاوی انسان اس بات کو جلد قبول کرتا ہے جس میں حد کا مفاد ہوتا ہے اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سے سے پہلے آپ کو مسئول ہو اللہ حافظ